دارے چلتے ہیں کارکرم میں جہاں مکہ مطری شیورا سنگھ چوہان پہنچے ہیں آج آشٹا میں جانل آڈلی بہنہ سنبیلن میں مکہ مطری کیا کہہ رہے ہیں سنواتے ہیں ہمکہ ہممے کارکرم میں کارکرم میں ساتھ ہیں اور ٹاکی والا نر لگا دے پینے کا پانی دینا کونکاہ گاؤں اور دھر میں چھوڑا یہ باس کا پانچہ ہے جس نے فیدی کا پاس ہی ہو اور میرے معلوم ہے آج ہم صور جائی جاؤں کو جب نے لگا دیا قائدے کا پاس ہی ہے کہ میں کچھ سے ماما ہوں جس آئیس ایس آرین یہ کوئی لوگ آئے ہیں جس آئی بھائیوں گیروں پرسنٹ آج پر گزار دیتا ساہی ساہی نے بند کر دیا ہمارد کی دنیا تو ڈھوٹی بہت نہ کرتے کو السکو پورا بھی کیا کہ رہے کا بھی آج تمہارے پھائیز کان گیا نہیں ہے آئیہ کہ میں نے بھر بھی جانا ہے ہاں دودھاں پارکی نے سکالی اکنان بھائیو بڑھار مدرے جی دے رہے ہیں چہہلار روپیہ، کھل سال میرے دنگ میں آئیز کوسکا یہ آئیے تھیں کہ یہ بجنا ہے تو سنین کو ملہ لاتے ہیں میلے کا لہاں 2 سال ہمارے مجھے گا ہمارے ہندوں نے کہا ہمارے ہی ہدا گھلے ہمارے ہی سلام اور کارت پر دگوں گئے دن سے 15 جائیں گے سچائے ہزار آئیتے ہیں ہزار آئیتے ہیں بین آئیتے ہیں ہزار رونیاں آئیتے ہیں اور بہتر ہمارے ہوں کچھ inventions کارے گرے کے لئے لئے کچھ موسیقی 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 رائے گھر میں کل ہوئے بجلی حادثے میں مرتق کے پریجنوں کو معافظے کا اعلان بجلی بھاگ کے پریجنوں کو دے گا چار لاکھ روپے کی سہائیتہ ہائیٹنشن تار کی چپیٹ میں آنے سے ہوئی تھی موت موسیقی اندور کھڑوا کولا روٹ پا نرمان دین ٹریک دھسنے کے بعد کام شروع مشینز کی مدد سے ہٹایا جارہا کشترگست اٹیک ٹریک کو درست کیا جارہا سیفٹی وال کے ملبے کو بھی ہٹایا جارہا گھرگون کے بھگوان پورا علاقے میں عوید شراب کی خلاف بڑی کارروائی آبکاری ویبھاگ نے ندی کنارے کشتروں میں دی دبش سات آروپیوں کو گرفتار کیا بٹی شراب کے ساتھ مہو الہان زبط بلاسپور میں ڈائریا کا کہر دو لوگوں کی موت سفاس سے ویبھاگ میں مچہ ہڑکم چالیس سے زیادہ مریض اسپتال میں بھڑ دی بلاسپور میں بھارتی جنتہ ایو امور چانیتہ منیش ساہو نے کی خودکشی کی کوشش شپہرن کے آروپی کو چھڑنے کا بہتا ہے آروپ تھا ناراض تھانہ پریسر میں پیٹرل چھڑک کر آگ لگانے کی کوشش کی بلاسپور میں مزدوروں کو لے جا رہی ٹریکٹر ٹرولی پلٹی حادثے میں ایک کی موت اب بیس سے زیادہ غائل ہوئے ساون کی پہلی بارش میں شیوراتری پر بابا مہاکال مندر میں شدھالوں کا تاتہ بھگوان مہاکال کے درشن کر رہے شدھالوں سکھ سمردھی اور شانتی کی کر رہی کام پاکستان کی جیل میں بند ہے بالا گھاٹ کا ایک شخص پرسن نجریت پاکستانی جیل سے بیس سال کی سزا کٹ کر لوٹے کل جیت نے دی جانکاری پریجنوں نے بھارت سرکار سے لگائی وطن واپسی کی گوہار چھتیز گھڑ میں آج بارش کے آسار ہلکی بارش کے ساتھ چھیٹے پڑھنے کی سمبھابنا ایک دو جگہوں پر وجرپات یعنی بجلی گرنے کی بھی ہے آشنکار جانگیر چھاپا زیلا سفتار میں ڈاکٹر شوب راج بنجارے کی ہوئی بہت آپریشن تھییٹر میں مریض کو انجیکشن لگانے کے وقت اچانک بگڑی طبیعت ہارٹ ٹیک بتایا جارہا کر ایک سو پانچ دن کا ہوگا وشتو پرسند بستر دشہرہ ادھک ماس کے چلتے بڑھے تیوہار کی عوضی سترہ جڑائی سے ہوگی پوچھا پاتھ کی شروعات رائسین میں پتی نے دوستوں کے ساتھ مل کر پتنی کا ہی کروایا پہرن پتنی نے لگایا تھا بھرن پوشن کا کیس تفتیش کے بعد قید سے رہا ہوئی پتنی آروپی کو جیل بھیجا گیا شیوپوری میں ایس آئے سکل مراوی نے کی آت مہتیا خود کی سروس ریبالور سے سرمیماری گولی کھنیا دھانا دھانا علاقے میں پدست تھے سکل مراوی چھتیزگڑ میں پولیس سے بچنے کے لیے مویشی سے لدی گاڑی چھوڑ کر تسکر ہوئے پرات پولیس نے مویشیوں کو برامت کیا دھرمجائی گڑ کے ریروما چوکی پولیس نے کی کارروائی بلورامپور میں درجن اولا پرواہ وانچالکوں پر کارروائی جانچ کے بعد دھانا پرواہوں کا کاٹا گیا چالان سڑکت ہاتھوں میں کمی لانے کھولے کر چلایا جا رہا ہے ابھیان بیکاس سکھ کو سندور کانکیر کا سرائی پانی گاؤں لوگ جھریہ کا پانی پینے کو ہے مجبور گرامینوں کی سواس جانچ کے لیے دس کلومیٹر پیدل جڑ کر گاؤں پہنچ رہے ہیں لوگ کانکیر کے چارہ ماہ وان پرکشتر میں پہنچا دتائل ہاتھی کررو ٹولا کے بھراؤد میں کئی مکانوں کو توڑا ہاتھیوں کی آگمن سے گرامینوں میں ہے دہشت گنگیلی میں بی جی پی نیتا شیلندر جائسوال بجلی کے کھمبے سے لٹکا شاومیلا پوروہ ایلڈرمن تھے مرتک فورنسک ٹیم کی مدد سے جانچ کی جا رہی ہے ابھیقا پور میں پودوں کی سورکشتر کے لیے لگائے گئے چینلنگ پول کی چوری ونویبھاگ نے لگایا گاؤں میں چینلنگ پول چوری کا آروپ آروپی کے گھر سے کھیاون چینلنگ پول برامت دمتری میں چاکوبازی اور لوٹ کے چار آروپی گرفتار سہاوہ میں کرتے چاکوبازی اور لوٹ پارڈ دکانداروں کو دھمکا کر لوٹنے کا تھا آروپ دمتری میں شادی کا جھانسہ دے کر یووٹی ست دوشکرم کا ماملہ پولیس نے آروپی کو کیا گرفتار بیرے جھر تھانا کشتر کا ماملہ سورج پور میں ڈیزل چور گروہ کا خلاصہ سو لیٹر ڈیزل کے ساتھ پولیس نے دو آروپیوں کو کیا گرفتار مائنس کے پارکنگ میں ٹرکس سے کرتے تھے ڈیزل چوری کاکیر کے گرام مڑکھوسرا میں زمین ویباد میں دو پکشوں کے بیچ سنگھرش دونوں پکشوں نے چارہ ماہ تھانے میں درش کر آیا معاملہ پولیس نے دونوں پکشوں کے آروپیوں کو کورٹ میں پیش گیا پینٹرا میں بارش کے وجہ سے جلمگن ہوا جل پرپات اسی گرمی سوک گئے تھے جلے کے تین مکہ جل پرپات درگا دھارا جھوجا اور ترہ خرا جل پرپات جلمگن بردہ بازار میں سوشل میڈیا سے دوستی کے بعد نابالک سے دشکرم یو پی کے آروپی نے ملنے کے لیے بلا کر کی درندگی پولیس نے آروپی کو کاس کنجس سے کیا گرفتار جگدلپور میں خات کی تذکری کرتے دو آروپی گرفتار آروپیوں سے تین سو نو بری خات جب راجستان کے کرولی کے رہنے والے ہیں آروپی جشپور میں سوڑک حادثے میں سواس کرمی کی موت سوڑک کنارے خون سے لکپت ملا شب تپکر آتھانک شیطر کا معاملہ امیقا پور میں ٹریکٹری چوری کا آروپی گرفتار چوری کا ٹریکٹر بیچنے کے لیے نکلا تھا راستے میں پولیس نے تھردہ بوچھا کوتوالی گرام کوریما گرام کا معاملہ شاگر میں لگاتار ہو رہی بارش سے جن جیون ہوا شہر سہیت گاؤں میں جل جمعہ سے بڑی پریشانی کلیکٹر نے سکولز میں ابکاش گھوشت کیا تمو میں کلائی ناکہ سے کندری عویدیا لے جانے کے روڈ میں سیت دکان میں آگ حادثے میں دکانوں میں رکھے سامان جل کر راکھ ڈیڑھ سے دو لاکھ روپے کی نقصان کی ہے آشنکہ منندرگڑ میں مڑی پور میں ہنسا کے خلاف سڑک پار اترا مسیح سماج مسیح سماج نے صدبابنا مون ویلی نکال کر پردرشن کیا پردرشن میں بڑی سنکھیا میں لوگ شامل ہوئے گریہ بند میں نیوز ایجن کی خبر کا بڑا سار جان جوکے میں ڈال کا کھوئے میں پانے نکالنے کا معاملہ پردھان پاٹک اجائے پرکاش ساہو کو نوٹس جاری اور ایس بیچ ایک بڑی خبر رائپور سے آپ کو بتا دیں بی جے پی کے گھوشنا پتر سمیتی کی بیٹک شروع ہو چکی ہے سمیتی کے سنیو جک ویجائے بگیل یہ بیٹک لے رہے ہیں ویجائے بگیل اس بیٹک کو سمبودت کریں دراصل گھوشنا پتر میں سجھاووں کو لے کر چرچہ ہونی ہے سمیتی سجھاو لینے کی پرکریا آگے تیہ کرے گی آپ کو بتا دیں کہ رائپور میں اس وقت یہ بڑی بیٹک چل رہی ہے بھارتی جانتا پارٹی کے گھوشنا پتر جو بھارتی جانتا پارٹی سنکل پتر کے نام سے جاری کرتی ہے اس کے سندرب میں چرچہ ہو رہی ہے میٹنگ جاری ہے اور گھوشنا پتر یعنی سنکل پتر کے وشائے تیہ کرنے والی سمیتی کی بیٹک شروع ہو چکے جس کے سنیو جک ہے ویجائے بگیل جو کی بیٹک اس وقت لے رہے ہیں اور اس سنکل پتر میں سجھاووں کو لے کر چرچہ ہوگی یہ گھوشنا پتر ہے جو کی بھارتی جانتا پارٹی جناب سے پہلے سنکل پتر کے روپ میں جاری کرتی ہے اور اس سمیتی کا کام ہے کہ اس سنکل پتر میں کن وشیوں کو شامل کیا جائے اور کن وشیوں پر جانتا کا دھیان آکرشت کرنا ہے کیا وشائے بھارتی جانتا پارٹی اپنے نیتی کے ساتھ لے کر آگے اس ویدان سبا چناؤں میں بڑھنے والی ہے ان سبھی وشیوں کے سماہت ہونے کو لے کر یہ چرچہ شروع ہوئی ہے اور یہ چرچہ جس کے ادھکشتہ کر رہے ہیں جس کو اس وقت سمیتی کے سنیوں جک ویجے بھگھیل بیٹھک لے رہے ہیں کافی مہتوپون وشی اس میں شامل رہیں گے چونکہ گھوشنا پتر سنکل پتر جو پارٹی کے طرف سے جاری کیا جائے گا سب سے پہلا جو پرحاب ہے انہی مدنوں کو لے کر آگامی پرچار تائے ہوگے اس کی روک پریکھا تائے ہوگے اور ان وشیوں کو لوگوں تک پہنچانے کا پریاس رہے گا لیکن وہ وشی کیا رہیں گے آج کی بیٹھک میں تائے ہونا ہے ہم سب اس گھوشنا پتر میں رکھیں گے دھار رہے گا کہ ہماری راجش اتنی آتی ہم اس کے ان ساتھ اور بھشتہ چار سے مکھ ہمارا یہ گھوشنا پتر ہو اس طرح کی بیوستہ بہت سے کاریوں میں جو جٹیلتا ہے ان جٹیلتاوں سے بھی مکھ ہمارا سرسلگر رہے گا ایسے سوڑھا جنرلہ ہم گھوشنا پتر دلائیں گے اور اس بیچ رائپور سے ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے کانگریس پارٹی کے PCC ادھیاکش نم نیوکت ادھیاکش دیپک بیج نے اپنا پد بھار گرہن کر لیا ہے دراصل پردیش کانگریس کے ادھیاکش کے طور پر راجیو بھون جو کی کانگریس کا پردیش کاریالے ہے یہاں پہنچے اور سی ایم بھوپیش پاگیل نے راجیو بھون پہنچ کر انہیں بدھائی دی رائپور کی راجیو بھون ایک کارکرم میں بڑی سنکھہ میں یہاں لوگ پہنچے تھے دیپک بیج کے سمرتھن میں اور دیپک بیج کا پردیش شدیقش نیوکت کیا جانا PCC کا پرمکھ انہیں نیوکت کیا جانا کانگریس پارٹی کے لیے ان کی کارکرتاؤں کی مضبوطی کے لیے مہتھپور مانا جا رہا ہے پردیش شدیقش نیوکت کیا جانا مانے ادیج پور ادیج مہنمارکام جی مندری بن گئے بجائے اور ہمارے بڑے بھائی ہیں کہیں بھی کوئی ناراضگی نہیں ہے سبھی لوگ سبھی لوگ ہمیں اچھا میسیج ہے کہ بس پر سے ایک دوبارہ ادیج بنے اور دوسرے کو مندری پوشٹ ملا ایک بڑی چنوٹی بھی ہوگی اور آگامی چنوٹی بھی ہوگی اور آگامی چنوٹی میں پارٹی کو جیت دلانا لکش لے کر چل رہے ہیں یواؤں کو موقع دیں گے دیپک بیچ ایک چھوٹی سی بریک کے لیے ہمیں آ رکھ رہے ہیں خبروں کا